دیئر ویورز السلام علیکم میں ہوں زی شان اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں کلاس نہم اردو لازمی سبق نمبر چار شاعروں کے لطیفے آج ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے یہ خلاصہ مختصر ہے اور آسان ہے تاکہ تمام بچے آسانی سے یاد کر سکے پیارے بچو آپ میں سے جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر بھی کریں بہت شکریہ سبق شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آبِ حیات سے لیا گیا ہے اس میں شاعروں کی شاعرانہ اور نجی زندگی کے تذکرے پیش کیے گئے ہیں لکھناؤ میں دو شخصوں کے درمیان میر اور مرزا کے کلام پر بحث ہو رہی تھی وہ دونوں خواجہ باست کے مرید تھے انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے ایک دن بارہ تیرہ سال کے لڑکے نے مشاعرے میں یہ شعر پڑا دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے سعودہ چونک اٹھے اور کہا کہ میاں لڑکے آپ جوان ہوتے نظر نہیں آتے خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا انشاءاللہ خان ایک دن جرت سے ملنے آئے وہ کچھ سوچ رہے تھے انشاء نے پوچھا کیا خیال کرتے ہو جرت نے کہا ایک مصرہ خیال میں آیا ہے مگر دوسرا مصرہ نہیں سوج رہا انشاء کے اسرار پر جرت نے یہ مصرہ سنایا اس ظلف پہ بھبتی شبہ دجور کی سوجی سید انشاء فوراں بولے اندے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی جرت ہنس پڑے اور لکڑی لے کر انشاء کے پیچھے دوڑے جرت نابینا تھے ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش جب پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ مشاعرہ ختم ہو چکا ہے شیخ صاحب نے فوراں کہا جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں چونکہ ان کا نام بھی امام بخش تھا سب نے ان کی بہت تعریف کی حیدر علی آتش کا ایک شاگرد بے روزگاری سے تنگ آ کر بنارس جانا چاہتا تھا جب وہ ان سے ملنے کے لیے آیا تو کہا کہ کوئی فرمائش ہو تو فرما دیجئے آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا سلام کر دینا وہ حیران ہو کر بولے وہاں کا خدا کیا جدا ہے خوجہ صاحب بولے کہ اگر یہاں وہاں کا خدا ایک ہے تو اس سے یہاں بھی مانگو وہ ضرور دے گا یہ سن کر ان کے شاگرد نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا ایک دن دربار میں ابراہیم زوک حاضر تھے ایک مرشد زادہ کسی کا پیغام لے کر آیا اور بادشاہ سے کچھ کہہ کر رخصت ہو گیا حکیم احسناللہ خان نے صاحب عالم سے کہا کہ اس قدر جلدی آنا اور جانا کیا مانی رکھتا ہے صاحب عالم نے کہا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرہ ہوا ہے استاد فوراں بولے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے کسی شخص نے مرزا غالب سے کہا کہ آپ کی کتاب کاتے برہان کے بارے میں لوگوں نے بہت زبان درازیاں کی ہیں آپ انہیں جواب کیوں نہیں دیتے مرزا بولے بھائی اگر کوئی گھدہ تمہیں لات مارے تو تم اس کو کیا جواب دوگے مرزاوی جاود مرزاوی جاود بہتریک دوسری اپنی خوشی سے دیکھو کسی شخص タрастان